میں نے شیئر کیا تھا ٹھیک ہے جس کے بیس پہ آپ لوگوں نے سٹاک ریٹرن اور مارکٹ ریٹرن کلکولیٹ کرنا تھا اور اسی ریٹرن کے اوپر آپ لوگوں نے وہ سارے فارمولے جو اس نوٹس میں آپ لوگوں کو شیئر کیے تھے وہ سارے کلکولیٹ کرنے تھے اور اسی کے بیس پہ آپ لوگوں نے پہنچنا تھا بیٹا کی طرف جو سسٹیمیٹک ریسک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے میرے خیال سے ایک بندے نے تو چلو اچھا ایک اٹمٹ کیا ہے تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر اس نے دیکھا ہے باقی اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ اب آپ لوگوں کی مرض یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ لوگ کو بتایا تو تھا کہ اس چیز کو کور کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم یہاں پہ اگزامپل کے طور پر دیکھیں سو دس is our stock return ادھر گیون ہے ٹھیک ہے stock return کہاں سے آتا ہے return ہم کیسے calculate کرتے ہیں current price divided by base day price یا previous price ٹھیک ہے تو ہم نے آج کا price جو stock price ہے اس کو ہم نے کل والے price پہ divide کر دیا ادھر اگر ہم formula پہ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس show ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ show ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں stock return calculate کر رہے ٹھیک ہے بلکہ یہ ادھر سے کچھ آہ یہ last time بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ اس sheet میں کوئی update ہوا ہے یہ غلط کر رہے یہ index کے اوپر اس کو calculate کر رہے یہاں پہ تھوڑا سا ایرہ رہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ stock return calculate کرنے کا مطلب ہے کہ آج کا stock price divided by کل والا price ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر index return index market return calculate کرنا ہے تو پھر وہ یہ index جو given ہے اسی index کو current index divided by previous index ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے پاس یہ return آ جائے گا پھر اس کے آگے ہم نے یہ ادھر given ہے سوری ادھر بھی given ہے ادھر اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ given ہے یہ ہم نے return calculate کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ total return relative return آیا relative return اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کیوں کرتے ہیں relative return basically آپ لوگ اسی لے کر رہے تھے کہ آپ لوگ وہ جو negativity کا impact ہے وہ نکال رہے تھے کئی جگہ پہ وہ return جو تھا جیسے for example اگر price میں decrease آ جائے تو پھر وہ minus میں چلا جاتا ہے تو minus اگر آپ پھر وہاں سے نکال لیتے تو overall average return کو بڑا disrupt کر دیتا تھا اسی لیے ہم relative return پہ جاتے تھا کہ one plus کرے تو وہ جو negativity کا impact ہے وہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ اب اس فارمولے کی طرف جا رہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے risk کے لیے یہ فارمولہ پڑھا تھا نا کہ ہم یہ والا کلکولیٹ کریں گے کہ summation r is minus r is bar whole square divided by n اگر یہ دے کہ تو this is basically standard deviation formula par standard deviation تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ہم نے calculate کر دیا return ٹھیک ہے return تو ہم نے وہاں پہ calculate کر دیا now how to calculate this term this is basically average return return تو اگر اس چیز کا اگر let's suppose یہاں پہ آپ کے پاس یہ r is return up stock ایک دو تین چار اس طرح آ گیا تو آپ اس پورے code track کر کے ادھر average کا فارمولہ لگائیں گے تو آپ کے پاس ایک average return آئے گا جس کو ہم کہیں گے r is bar اب اگر آپ ایک اور column create کریں گے آگے جائیں گے اور ادھر آپ لکھتے ہیں کہ چلے یار ہم نے اس فارمولے کو کی طرف پہنچنا ہے سو r is minus r is bar ٹھیک ہے تو اب ہو سکتے کہ اس اس column کو آپ لے اور اس سے یہ والی value minus کر لے تو کیا مسئلہ کچھ ہوتا نہیں ہے یہاں پہ ہم نے ایک چیز لگایا ہے dollar sign چونکہ یہ average return آپ کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ آ جائے گا تو آپ بار بار اس سے بھی یہ minus کریں گے یہ value اس سے بھی minus کریں گے اس سے بھی کریں گے اس سے بھی کریں گے تو اگر آپ ایکسل کو دیکھیں گے تو وہ نیچے والی value کو consider کرتا جائے گا جیسے یہ ٹھیک ہے وہ ربطہ ربطہ نیچے تو یہ dollar والا sign جو ہے یہ fix کر لیتے کہ یہ جو minus ہے یہ صرف اسی value کے اس کے ساتھ بھی یہ value آئے گا اس کے ساتھ بھی آئے گا اس کے ساتھ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ بھی آئے گا ٹھیک ہے fix کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ dollar sign لگایا پھر جب آپ نے r is minus r is bar کر لیا تو اس کی اوپر square لگا نا کونسا کام ہے اگر ہم اس والے column میں اسی value کو اٹھا کے اور اس کی اوپر just power لگا ہے اور ایک value کر لے اور اس کو drag کرتی جائے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور at the end اگر اس کو کئی جگہ پہ summation کا sign ہے یہ والا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس سب کو sum کر لیتے ہیں تو اس کا summation بھی آ جائے گا اور پھر اس کو ان پہ divide کرنا کیا ہے ادھر آپ کے پاس one two three four five six جتنی بھی entries ہے وہ آپ کا number of observation بن گئے اور اسی observation کی اوپر جب آپ divide کر لیتے ہیں اور اس کا under root آپ لیں گے تو آپ کے ساتھ standard deviation ہے آس اور یہ جو standard deviation ہے risk ہے وہ calculate ہو جائے گا یہ sheet دینے کا غرض تھا صرف آپ لوگوں کو کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور مجھ سے اس میں question پوچھے جو عصد نے مجھ سے پوچھا میں اس کو appreciate کرتا ہوں کہ اس نے کچھ چیزیں دے کی تھی تا بوجھا کہ ادھر کئی پاس آتا تو اس نے مجھ سے question پوجھا اب میں یہ ایک ایک چیز تو میں نہیں discuss کر سکتا نا کلاس میں یہ تو جسٹ میں نے آپ لوگ کو help کے لیے یہ پورا sheet دیا ہے otherwise یہ تو خود calculate کرنا پڑتا ہے جیسے آپ لوگ کو assignment 4 ملا ہے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ different formula ہے جو ہمارے پاس میں آپ کو ادھر کول دیتا ہوں وہ sheet بھی یہ والی چیزیں یہ تو اب ہم سارے کر چکے اور آپ لوگ کو میں سارے دے چکے آپ ایک دفعہ ایک چیز calculate کریں گے اگر میں توڑا سا start میں چلا جاؤں یہاں پہ یہ جو سارے return وغیرہ ہیں یہ چیزیں اگر تو آپ نے ایک چیز اس میں calculate کر لی return market return calculate کیا اور stock return calculate کر لی تو اس کے بعد تو یہ وہ والی چیزیں وہ جو آپ اکثر کوئی game کہلتے ہیں اور آپ کو ایک گٹی سی ہوتی وہ آپ کھول دیتے تو اس کے بعد ربطہ ربطہ سارے کھولنا شروع ہو جاتے آپ کو تو یہ کئی چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو پھر آپ نے ڈریک کرنے اور excel کرے گا کام آپ نے کرنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جسٹ سب سے اس میں مشکل کام اس پورے calculation میں جو excel sheet ہے اس میں سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ صرف اور صرف data collect کرنا ہے data اکٹا کرنا ہمارا collection کا کام تو ہوتا نہیں ہے ہم collect کرتے ہیں اکٹا کرتے ہیں کہاں سے website سے annual report سے ہم آگے ہے ہمارے پاس پاکستان stock exchange ہے پی کے فائنانس کا آپ کو بتایا ہے تو وہاں سے آپ کے پاس data آ جاتا ہے index کا data آپ کو ملے اور share price کا کسی بھی کامنی کے آپ analysis کرتے ہیں نا جیسے for example آپ اگر کہتے ہیں کہ یار میں نے fundamental analysis کرنی ہے اس کامنی کے میں کہتا ہوں کہ یار i want to invest in plug company کوئی بھی کامنی آپ کہتے ہیں تو اس میں جب آپ invest کرتے ہیں تو اس کو آپ کو اس کا fundamental سمجھانا چاہیے کہ وہ اس کی fundamental کیا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں bubble burst کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ وہ پانی کے اوپر کبھی وہ بل بلہ بن جاتے تولی دیر بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی ریزن یہ سارا کچھ یہی کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں مارکیٹ میں صرف ایک چیزہ جاتی ہے اچھا ہے عمران خان کا گورنمنٹ آئے گا تو اس کے ساتھ اچھانا کچھ چیزوں میں چینجا جاتا ہے پھر کہتے ہیں نوہ شریف کا حکومت آئے گا تو اس کے ساتھ مختلف پور چیزوں میں چینجا جاتا ہے جسٹ ایک statement آپ کے پورے سٹاک مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے کہ آپ باپ کہتے ہیں کہ ہم اکرون آ رہے تو اس کی اوپر بھی سٹاک میں چینجا جائے گا مارکیٹ میں ٹھیک ہیں اسی طرح ایک چھوٹی سی چیز آپ کہیں کہ یار امریکہ وارے کہہ رہے کہ ہم تو پاکستان میں پلا 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 چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے آپ کا سٹاک مارکیٹ اوپر جانے شروع ہو جائے گا تو بیسیکلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں جیسے اگر میں اگین کہہ دوں کہ دو ہزار پندرہ اور چودہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے یہ کریم اوروبر اسلامباد میں نہیں تھے یہ سٹاک مارکیٹ نہیں ہے لیکن جسٹ ایک اگزامپل ہے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو پاکستان اسلامباد میں یہ جو چھوٹی گاہ لیے تھی یہ تیمہنگی نہیں تھی آپ کو آٹومیٹک الٹو جاپانی آپ کو چھ سات لاکھ کی ملتی تھی لیکن جیسے کریم اوروبر آئے نا تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں اس طرح ناشنا ناشنا قسم کے نام آئے نا کہ یہ ڈیرز ہے نشان کو پتہ نہیں کون سی کمنی کا یہ گاڑی ہے اور پندرہ لاکھ سولہ لاکھ چودہ لاکھ تیرہ لاکھ بارہ لاکھ ہونڈائن بکس میں نے بھی سیکھے سارے وہ اسی لئے کہ ہم کریم میں جاتے تھے تو میں نے بھی وہ نام سارے پھر سیکھ تھے اس کے تو ریزن بینک ہے وہ صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے بہت زیادہ اوپر گیا ابھی پھر اہستہ وہ اتنا نیمانی ہے اب یہ اور بات ہے کہ آپ گاڑی اب ویسی مہنگی ہو گئی ہے تو اب اس کی قیمت ویسی چودہ پندرہ لاکھیں ایدر وائز اب کریم اوروبر کا وہ مزا نہیں رہا تو لوگ اس کیلئے پرچیزنگ نہیں کر رہے یہ جو شروع میں پرچیزنگ کی تھی سب لوگوں نے چی سو ساٹھ سی سی اس کی وجہ سے قیمتیں اس ٹائم بہت بڑھ گئی تھی تو اب ایک چول کیا ہے ایک چول اگر آپ دیکھیں تو مہران گاڑی کو لوگوں نے بہت اور ویلیو کیا ہے مہران کا جو نیا ویریانٹ آیا آلٹو شیپ میں پاکستانی سترہ لاکھ کی گاڑی ہے آج کل تو کوئی دماغ کس کا خراب ہے آر سطر رکھی لے گا بڑی گاڑی لے لیکن چلے آر کسی کے اپنی تو یہ کیا یہ اصل میں فانڈامنٹل اگر آپ انیلیسز کریں گے تو فانڈامنٹل انیلیسز آپ کو آلٹو لینے کا اجازت نہیں دے گا بالکل بھی ٹھیک ہے تو فانڈامنٹل انیلیسز بیسیکلی کہ جو اس کمپنی کے تمام تر کریکٹرسٹک کے اوپر بیس کر کے آپ کوئی چیز کا پیسلہ کریں کہ کیا یہ شیئر پرائس آگے کس طرح جائے گا لٹس اپوز بہت سے لوگ بٹکوائنز میں جو یہ کرپٹو کرنسی اس چیز میں جاتے ہیں تو اب آپ کے پاس ایک چیزیں جو ایک انگل سے جا رہا ہوتا ہے اگر فور اگزمپل آپ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو آگے کیا ٹھرینڈ ہے یہ اوپر جائے گا یا یہ نیچے آئے گا یا کیا یہ اس کے اپنی حقیقی قیمت ہے لٹس اپوز اگر میں کہہ دوں کہ ایک شیئر کی قیمت چلی گئی ہے ون ہنڈرڈ اینڈ ترٹین پہ کیا یہ ون ترٹین اس کا جائز پرائز ہے بھی کہ نہیں اسی لیے آپ لوگ کیونکہ اگر آپ کو یہ اندازہ لگ گیا کہ یہ جائز پرائز ہے تو شاید یہ آگے اور بھی اوپر جائے لیکن اگر آپ کہے کہ نہیں یہ تو لوگوں نے اس کو اوور ویلو کیا ہے جیسے میں نے ایکزمپل دیا کہ یہ اوبر کریم کیوں جیسے گاڑیا میں یا تو اگر اوور ویلو کیا ہے تو چانس یہ ہے کہ یہ واپس نیچے آنا شروع ہو جائے گا جیسے آپ لوگ گر آپ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس میں یہ ٹرنڈ جا رہے ہوتا ہے اسی طرح یہ سارا کچھ تو وہ بیسیکل آپ کو بتا دیتے ہیں اس اس بیسیکل ٹکنیکل انیلسز آپ اس کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کس انداز سے جا رہے ٹھیک ہے تو آپ کو انداز ہو جاتے ہیں کہ کیسے اب اگر آپ دیکھ رہے تو یہاں پہ آپ کو پرچیزنگ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے یہ شیئر قیمت واپس اوپر لے جانا شروع کر جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فانڈمنٹل انیلسز تو جب آپ نے ایک چیز کلکولیٹ کر دیا مارکٹ ریٹرن اور سٹاک ریٹرن آگے اس سے ہر ایک چیز آہستہ آہستہ ہوتھ کل رہی ہے اور ہم ہم نے رسک کلکولیٹ کر دیا اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے ایم ہے وہ ہمارا کیا ہے بیٹا کلکولیشن کی طرف تو بیٹا کلکولیشن کے لیے بھی ہم نے جو سسٹیمیٹک رسک ہے اس کے لیے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے بھی اپنے فارمولہ ہے ٹھیک ہے تو فارمولے سارے ایک دب آپ نے یہ دیکھیں یہ ایک فارمولے بیٹا کو ویرینس انٹو مارکٹ ریٹرن ملٹیپلائیڈ بائی سٹاک ریٹرن مارکٹ ریٹرن بھی آپ نے کلکولیٹ کر دیا اور سٹاک ریٹرن بھی کلکولیٹ کر دیا اور نیچے یہ سگما ایم سکوئر ہے جو اب آپ نے سگما کلکولیٹ کر دیا یہ بیسکلی مارکٹ کا سگما ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ مارکٹ کا سگما ہے کو ویرینس کا فارمولہ آٹومیٹکلی آپ ادھر دیں گے تو ایک سل میں آج جائے گا تو پھر آپ کا بیٹا کلکولیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کو ویرینس اگر الگ سے کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کا بھی فارمولہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں پہلے میں نے کو ویرینس کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے ساتھ کو ویرینس کا فارمولہ ہے آر اس مائنس آر اس بار ایک دفعہ ادھر کر لیا ہم نے آر اس مائنس آر اس بار اب اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے آر ایم مائنس آر ایم بار تو جب آپ نے سٹاک ریٹرن کلکولیٹ کر دیا اسی طرح آپ لوگوں نے مارکٹ ریٹرن بھی کلکولیٹ کیا ہوگا تو اس حساب سے آپ نے مارکٹ کا اوریج بھی تو آپ ان دونوں کو ملٹیپلائے کرے اور اس کا ساملے اور اس کو ان بے ڈیوائٹ کرے تو کیا کو ویرینس بھی معلوم ہو گیا کو ویرینس کو پھر اوپر ان تمام ترچیزوں کے ساتھ ملٹیپلائے کرے بیٹا کلکولیٹ ہو جائے گا اب اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں اوپر والا فارمولہ میں نے جان پوچھ کر چھوڑ دیا یہ والا یہ بہت آسان ہے لیکن میں نے اسی لئے چھوڑ دیا کیونکہ یہ آپ کا ایکسل شیٹ میں یہ اور چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے یہ دیکھ ایک سوائی ایک سکوئر وائی سکوئر لیکن اب یہ تب مزا آئے گا جب آپ ایک دپہ دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں جب آپ دیکھ لیں گے تو تب جا کے ہم اس کے اوپر کوئی ڈسکیشن کر لیں گے میں ہر ایک چیز کو بار 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 ایکسپلین کرتا جاؤں گا لیکن آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ لوگ اس عمر میں ہے کہ میں آپ کو بار بار نہیں کہہ سکتا لیکن اگر سمجھنا ہے اور اچھے مارکس لینے ہیں تو اس کو دیکھ لیں منڈے کو جو کلاس ہوگی تو میں تب آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی کوئی چیز بتاؤں گا آپ لوگ کو ایکسپلین کروں گا اب اگر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ فارمولہ کیوں یوز ہو رہا ہے اور یہ تب میں آنسر دینے کی پوزیشن میں ہوں گا جیس طرح اصد نے مجھے پوچھا کہ ڈالر سائن مجھے اس پہ اسی لئے ہوشی ہوئی کیونکہ اس نے دیکھی ایک چیز ٹرائی کی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر ٹرائی کر لے بیٹا کلکولیشن ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ کو ہر ایک چیز کا بتاؤں گا ٹھیک ہے ہمارا جو آج کا ٹارگٹ ہے وہ یہ والا لیکچر ہے شیئر پرائس کلکولیشن ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو پرانا لیکچر ہے یہ تو اب اگر آپ لوگ دیکھیں گے اور مجھے کوششن کریں گے تو تب جا کے اس پہ ہم آگیا ڈسکشن کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا نکس کلاس میں دو کوزیز ہوں گی پہلے دو ہو چکے کوز ون کوز ٹو فرائیڈے تک آپ کو اس کے مارکس مل جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک بندے کا پیپر بھی رہ گیا تھا کس کا وہ ایک بندہ تھا وہ بھی چیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے ڈیل والے جو ہے ان کو بھی مارکس کا میں بتا دوں گا فائنل کے اس کے میٹرم کے بھی اور ساتھ پہ آٹینڈنس بھی آپ لوگ کو فرائیڈے تک انشاءاللہ مل جائے گا کہ کیا پرسنٹیج ہے آپ لوگ کی آٹینڈنس کا پھر دیکھ لیں آپ لوگ کو کیا آپ کی پالیسی ہیں اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو ابھی جو لیکچر ہے نا وہ ہے ہمارے پاس شیئر پرائس کلکولیشن اب جب آپ لوگوں نے ڈیویڈن کا کنسپ پڑا ہے کہ ڈیویڈن کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیویڈن مین ڈیویڈن گیون ٹو شیئر ہولڈر آر اونر یا دا پراپٹ ڈیسٹریبیوٹی ٹو شیئر ہولڈرز وہ تو آپ کو سمجھ آ رہے کہ ڈیویڈنس کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ شیئر پرائس کلکولیشن ہمارا آج کا لیکچر ہے کہ ہم جو ایکچول جیسے ہم نے کہا کہ دس اس ون ترٹین تو کیا یہ ون ترٹین ہونا بھی چاہیے یعنی ہم ایکچولی اسی چیز کی طرح آنے کی کوشش کر رہے ہیں فانڈمنٹل مین کہ آپ دس سال آٹھ سال کا ڈیٹا لے اور اس کے حساب سے یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے دس سال کے شیئر پرائس یہ لے لے اور اس کے حساب سے آپ یہ نہیں وہ ختم کرنا تھا اب آپ کے پاس یہ والا شیئر پرائس آ رہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھ رہے کہ کیا یہ جو شیئر پرائس ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے کیا یہ کسی نے اور ویلو تو نہیں کیا یا انڈر ویلو تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو تب پرچیس کرنے کے یہ اگر انڈر ویلو ہوں کیونکہ لوگوں نے اگر کسی چیز کو انڈر ویلو کی ہوتے تو اس کا مطبع کہ آگے اس نے اپنی پوزیشن کو واپس سنبھال لینا ہے ٹھیک ہے جیسے یا اگر کسی نے اس کو بہت زیادہ ویلو کیا ہے تو اس کا مطبع کہ یہ واپس نیچے آئے گا تو آپ وہاں پہ پھر سیل کرے پرچیسنگ پوائنٹ ہے سیل پوائنٹ تو شیئر پرائس کلکولیشن میں ہمارے پاس کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں جس میں ایک ڈیویڈنڈ ہے ایک گروت ریٹ ہے گروت ریٹ کا فارمولہ بھی اسی نوٹس میں کیون ہے اور یہ نوٹس آپ مجھ سے کوئی ایک بندہ لے لیں جو کہ کہے کہ وہ ایک پیج اس میں بلر تھا کوئی ایک پیج ٹھیک ہے اس سے سکین کر کے مجھے پھر واپس کر دے وہ شیئر بھی کر لے اس میں وہ جو پیج تھا وہ دیکھ لے کون سا پیج بلر تھا مجھے اب یاد نہیں ہے وہ اس میں سے واپس کر لے تو اب آپ کے ساتھ ریکوائیڈ ریٹ آپ ریٹرن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو چونکہ یہ جو جتنا بیٹا والا کلکولیشن ہم نے کی ابھی ہم شیئر پرائس کی طرف بعد میں جائیں گے ٹھیک ہے ابھی اس ٹائم توڑا سا ایک اور کنسپٹ کی طرف ہم جا رہے جیسے ابھی آپ لوگوں نے یہ بیٹا کلکولیٹ کر لیا اس بیٹا کا مطلب کیا تھا بیٹا کا مطلب ہے کہ this is systematic risk systematic risk mean یہ وہ risk ہے جو کہ that can not be diversified جو کہ وہ کسی بھی طرح diversify نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب ایک risk ہوتے جو کہ unsystematic ہوتے جو کہ diversify ہو سکتے ہیں مین اس کو آپ کسی طرح کم کر سکتے ہیں بعد میں کرے پلیس آپ کو دے رہا ہوں آپ بعد میں مجھے return کر لے ٹھیک ہے تو اب اس کا example یہ کہ کچھ company strong ہوتی ہے تو اس کو یہ risk اگر یہ اس کا strong ہو بیٹا تو اس کو پھر یہ systematic risk جو ہے نا یہ زیادہ نقصان نہیں دے سکتا اور کوئی کپنی ایسی ہوتی ہے جو کہ weak ہوتا اس کو یہ risk پھر زیادہ نقصان دے سکتا ہے اس کا آسان example لے کہ کوئی دو بندے لے لے ایک ہوتے سے حت مند ایک ہوتے توڑا سا کمزور بیماری سیم آتی ہے دونوں کے اوپر لیکن جو کمزور ہوتے اس کو زیادہ نقصان دیتے اور جو صحت مند ہوتے اس کو زیادہ نقصان نہیں ہو کہتے ہیں کہ یہ جو طاقتور بند ہو جو کہتے ہیں کہ یہ ایک سو دو temperature تو آپ کو کچھ ہی نہیں کہتا ٹھیک ہے ویسی تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ اس کو یہ risk اس کے لیے اتنا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے for example اس کو اگر ہم vulnerability کے ساتھ ریلیٹ کرے کہ اگر let's suppose کسی کا اگر کسی دریا کے کنارے ہیں اور اگر طولہ سہون چاہے تو سیلاب آئے گا تو کس کو زیادہ ہاتھ رہے جو دریا کے کنارے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ بیٹا آپ کو وہی چیز بتا رہے کہ اگر یہ کسی کا weak ہو تو زیادہ نقصان اگر یہ one کی طرف جا رہا تو اس کا مطلب ہے zero اور one تو one کی طرف جا رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا اچھا ہے risk absorption level اس کا اچھا ہے یہ زیادہ absorb کر سکتا ہے risk کو ٹھیک ہے اب اور اگر for example یہ تو ہو گیا اب آپ نے یہ ہم نے calculate کیوں کیا یہ ہم نے اسی لئے calculate کیا کیونکہ ہم ایک چیز calculate کر رہے تھے required rate of return جسے ہم کہتے ہیں required rate of return required rate of return ہم calculate کرنا چاہ رہے تھے required rate of return mean کہ آپ کو اس کمپنی سے کیا required ہے یا انسینس اگر آپ opportunity کاز دے گا کہ let's suppose اگر میں اس کمپنی میں اس share میں invest کر رہا ہوں تو مجھے تو یہ پیسہ کئی اور بھی invest کر سکتا تھا اور وہاں سے کچھ اور return مل سکتا تھا تو basically جو market میں return جا رہے جو market میں باقی return جا رہے اس کو آپ دیکھ کے پیسلہ کرتے کہ کیا میرے stock مجھے کیا return دے گی تو اسی لئے اس کو ہم کہتے کہ required rate of return وہ آپ کو کیا required ہے ٹھیک ہے یہ کمپنی کتنا دے رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو required کیا ہے ٹھیک ہے تو required rate جو market چال رہا ہے جو آپ نے stock index چیک کر لیا ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کو پھر ہم calculate کرتے ہیں وہ کیسے calculate کرتے ہیں risk pre rate plus beta into RM minus RF اب یہ وہی چیزیں ہیں یہ again risk pre rate risk pre rate mean جو t bills وغیرہ جو risk pre securities کے اوپر جو return ملتا ہے آپ کہتے ہیں کہ at least وہ تو ہو نا پھر ایک یہ چیز کہ یہ market return ہے جو ہم نے وہاں پہ index سے calculate کر دیا تو market return minus RF اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے beta multiply کرنا ہے تو آپ کے ساتھ ایک return آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کا required rate ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کی اوپر numerical نہیں کیا لیکن میں example کے طور پر بتا رہا ہوں concept پورا سمجھ جائے اس کے بعد numerical ہو بھی سکتا ہے اور for example آپ کے پاس آیا required rate of return is equal to 12% اس کا مطبع ہے کہ آپ کا جو required return ہے rate ہے وہ 12% ہے اب آپ اس position پہ آ چکے کہ اب آپ share price calculation کی طرف جا سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس company کی share price کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو share price آپ دیکھنے میں دیکھے تو کس چیز کے اوپر depend کرے گا اس کے dividends کے اوپر depend کرے گا نا share price ہے نا اوپر نیچے تو جائے گا تو کس چیز کے اوپر depend کرتا ہے dividends کے اوپر ہی depend کرے گا سمجھا رہے ہیں اب اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں جو یہ والا topic ہے share price calculation کے لئے پھر ہم کہتے ہیں کہ dividend discount models dividend discount model ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو جو چیزیں کیون ہیں وہ ساری آپ cover کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس میں تین قسم کے situation ہم discuss کرتے ہیں تین قسم کے situation یہ بڑا conceptual چیزیں ہیں میں نے خیال سے اب اس میں مشکل ہے بھی نہیں اب اس میں تین قسم کی situation ہم resume کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ let's suppose dividend کیا ہوتے ہیں variable ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ dividend میں growth آ رہا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ variable ہے اس میں growth آ رہا ہے ہم easy on کرتے ہیں کہ let's suppose first situation یہ ہے ہمارے پاس situation one situation one میں ہم کہتے ہیں کہ no growth no growth in dividends ٹھیک ہے تو اسی model کو پھر ہم کیا کہتے ہیں zero growth model کیونکہ growth نہیں ہے تو zero گیا نا اسی وجہ سے اس model کو ہم کہتے ہیں کہ zero growth ہم assume کرتے ہیں کہ let's suppose اس company کے dividend میں growth ہی نہ آئے یہ وہی dividend دیتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے conservator سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر بالکل bad situation ہو مطلب grow ہی نہ کرے تو اس company کی کیا share ہونی پرائس ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا situation پھر ہم assume کرتے ہیں جو دوسرا model بنتا ہے situation two میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو company ہے یہ ایک constant growth کے بڑھ رہا ہے dividend اس کے اس کے dividend جو ہے وہ ایک constant growth سے جا رہی ہے constant growth کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو company ہے یہ constantly اس کے dividends grow کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5% 6% 10% یہ forever جاتا رہے گا اس سے تو آپ کو انداز ہوگا کہ اگر آج dividend اگر let's suppose 10% growth آ رہے اور آج dividend ہے 5 روپیز تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد 5.5 روپیز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح ربطہ اور ربطہ وہ چلتا جائے گا پھر وہ next year جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ again اس میں 10% آئے گا تو 6.05 اور اس طرح 6.65 تک یہ بات next year تک جائے گی تو اس طرح یہ ربطہ ربطہ 6.65 نہیں 6.4 7.8 تک جائے گا تو یہ جو ہے آپ کے ساتھ constant growth ہیں آپ assume کر رہے گا let's suppose اگر یہ company کے stock جو ہے یا جو dividend sorry dividend ہے یہ constantly grow کرے ٹھیک ہے تو تب اس کی price کیا ہوگی اس model کو ہم پھر کہتے ہیں garden growth model اور تیسرا situation جو کہ زیادہ real ہے اس میں ہم assume کرتے ہیں کہ اگر let's suppose یہ تو ضروری نہیں ہے کہ company A کی growth سے جائے یا company zero growth سے جائے ٹھیک ہے company کے تو dividend میں کبھی ایک growth آئے گا کبھی دوسرا growth آئے گا تو آپ assume کرتے ہیں اور وہ growth pattern تقریباً سیم ہی رہتے ہیں تین چار سالوں کے لئے اس طرح تو آپ یہ assume کرتے ہیں کہ let's suppose یہ جو dividend میں growth ہیں یہ پہلے اتنے سالوں کے لئے یہ رہت پھر اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد یہ تو آپ multiple چیزیں use کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں multiple growth model کیا مطلب inflation تو وہ اگر آپ نے دیکھا تو ہم نے جب شروع میں interest rate calculate کیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں incorporate کیا نا یاد آگیا کچھ اور پھر جب ادھر ہم نے inflation adjusted return calculate کیا تھا کہ یہ return میں اگر آپ inflation کو incorporate کرے ٹھیک ہے لیکن ابھی جتنے چیزوں کو آپ simple لے لے تاکہ اس چیز کو آپ ایک دپا concept لے لے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کے extra جو چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک منٹ جی یہاں تک اب clear ہو گیا کچھ نہ کچھ ہم نے ابھی میں again واپس توڑا سا revise کرو کہ ہمارا آج کا لکچر تا ہے share price calculation ٹھیک ہے کہ یہ جو stark price ہے یہ کیسے calculate کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے جو ابھی جتنا یہ beta وغیرہ calculate کیا وہ کیوں کہ کیوں کہ اس کے best پہ ہم نے یہ required rate calculate کرنا تھا تو اگر آپ کے پاس یہ والی value بھی ہے یہ بھی ہے مشکل تو یہ نہیں ہے یہ تو آپ ابھی google کریں گے کہ آج کا risk pre rate کیا ہے یا اس منٹ میں کیا risk pre rate ہے تو آپ کو مل جائے گا تو آپ required rate پٹا پٹ calculate کر لیں گے یا نہیں کریں گے اگر آپ کے پاس data given ہو یہ صرف دو چیزیں چاہیے میں again کہوں گا index کا data اور کسی بھی کم نہیں کہا جب آپ calculate کرتے اس کے share price کا data وہ آپ کے پاس given ہو تو آپ اس سے calculate کر سکتے ہیں یہ اس کا اپنا ایک یا once again sorry آگے week میں ہے آگے week میں ہے class ایک class ہے میں نے آج پوچھے نا MS coordinator سے وہ کہہ رہے کہ coming week میں class ہے اس کی سمجھا جائے گی اور یہ اتنے آسان فرمولے ہیں لیکن اس کو طولہ سا پڑھنا پڑے گا ایکسل میں اگر آپ کو بھی میں وہی چیز کہوں گا کہ اگر ایکسل شیٹ کے اوپر آپ طولہ سا پریکٹس کر لیں گے نا تو اس کے بعد آپ کو انداز ہو جائے گا کہ یہ فرمولے فرمولے کی اوپر click کرتے جائے اور وہ جو نوٹ سے آپ اس کو compare کرتے جائے اس کے ساتھ وہ آپ پوچھ لینا کیا ڈیٹیل آپ کو چاہیے میں نے تو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کو explain کر دیا ہر ایک چیز اب آپ کو میں بتا دوں پہلے دو کلاسز ایسے تھے جس میں آپ تھوڑا سا ارلی بھی چلے گئے تھے آپ نے مجھ سے اجازت تو اب اگر ایک بندہ کلاس میں نہیں ہوتا تو اس کو یہی ہوگا نا کہ یہ پھر حالانکہ اس کے اوپر ہم نے کافی بڑی discussion کی ہے کہ یہ آپ کا standard deviation ہے پھر یہ ہم covariance ہے یہ correlation یہ سارا فرمولے ہم نے discuss کے ہیں اگر آپ کو پھر بھی issue ہے Friday کو آپ آ جائے early time میں میں آپ کو سارا کچھ explain کر دوں گا اگر ٹھیک ہے لیکن اگر اب میں وہ چیزیں دوبارہ explain کرنا شروع کر دوں تو آج کا جو topic ہے نہ وہ رہ جائے گا ٹھیک ہے جو کہ یہ آپ لوگوں کا اس کے بعد بہت کچھ رہتا ہے ابھی ٹھیک ہے لیکن اگر یہ بھی calculate کر لے آپ لوگ تو چلے ایک بات ہے کہ آپ لوگ کو یہ نال جا جائے گا کہ share price کس طرح calculate کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فرمولے کا آپ کو issue ہے تو آپ Friday کو کوئی time نکال دیں گھنٹے کے لئے بھی آ جائے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا last Friday کو بھی لوگ آئے تھے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا سمینار ہے ٹھیک ہے اور اسی کے اوپر سمینار تھے ان چیزوں کے اوپر تو کوئی time spare کر لے آ جائے جو جو مشکلات ہیں وہ clear کر لو اب یہ جو آپ کو required rate آپ نے calculate کر دیا ٹھیک ہے اسی کے حساب سے اب ہم جائیں گے اور ان models کے اوپر یہ debt apply کریں گے اور اس کے حساب سے ہم نے share price calculate کرنا ہے ٹھیک ہے اب share price calculate کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ تین model ہے تو اگر اس میں سے ہم first model apply کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے first model بہت سمپل ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس required rate return کو ہم case سے represent کریں گے کے ٹھیک ہے تو اگر let's suppose use اس کا model یہ ہے requires کا جو zero growth model ہے zero growth model کا جو model ہے وہ یہ ہے we not stock value سے کہتے ہیں یہ جو ہے share price is equal to do not work okay بہت سمپل سا model ہے اگر کسی stock میں growth نہیں آ رہا نا اس کے dividend میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ just یہ model use کریں اور آپ کا question کہ ہمیں مطلب paper میں کس طرح beta given ہوگا تو beta اگر given ہوگا تو بھی آپ data معلوم کر سکتے ہیں اگر beta نہ کہوں اور آپ سے میں کہوں کہ question number one میں کہ سب سے پہلے یہ یہ return calculate کرے اس کے بعد question number two میں کی اوپر والی return کا beta calculate کرے question number three میں جو beta calculate کیا اس کا required rate معلوم کرے اور جو required rate معلوم کردے اس کی اوپر اس پلاک امنی کی share price معلوم کرے تو ہو سکتا ہے نا طریقے تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو ایک question ہو جائے گا نا یہ تو ہے ایک غلط ہو گیا question one میں تو نیچے سارا غلط آ رہا ہوگا لیکن میں again وہ چیز کہہ رہا ہوں بات سننے میں یہ نہیں ہے مجھے سمجھا جائے گا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے question one میں تو again وہ جائے گی دوسرے question میں تو اگر آپ کا دوسرا part پھر ٹھیک ہے لیکن صرف اس data کی اوپر تو پھر میں وہ consider کروں گا ایسا نہیں ہے کہ let's suppose اگر آپ کسی نے question number three میں beta calculate کیا ویسی example کے طور پر اور وہ بیٹا غلط تھا اور وہ اس نے question four میں لگایا ٹھیک ہے تو اب question four اس کا غلط نہیں ہے question four اپنا process میں check کروں گا اور اس میں beta کی وہ value value میں اس کی consider کروں گا جو اس نے calculate کی ہے ٹھیک ہے میں وہ دیکھوں گا اب یہ نہیں کروں گا کہ اچھا اس نے beta غلط کیا تو question four تو بس پوری غلط ہے ٹھیک ہے اور یہ ویسے میں نے بتا دیا کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح کا paper بنے گا open book بنے گا کیسے بنے گا لیکن یہ اس کا ویسی question تھا کہ paper کیسے بنے گا تو paper کے لیے تو کئی بھی طریقے ہو سکتے ہیں اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں آپ لوگ کے پاس please ایک week ہے اور آپ لوگ یہ question مجھ سے وٹسیپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اب اگر آپ لوگ یہ مجھے topic کے لیے چھوڑ دے تو یہ ختم ہو جائے گا اور ہم سارے چھٹی کر جائیں گے we not share price is equal to do not or k k e کو اگر میں ادھر k e بھی لگ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ required rate on equity ٹھیک ہے جو ہم نے ادھر calculate کر دی ہے required rate ہے تو اب dividend تو آپ کو given ہوتا ہے ہر ایک company let's suppose اگر میں کہہ دوں کہ اے بی سی یہ کوئی question ہے اے بی سی company has recently paid a david and up rupees 5 and there is no growth in the dividends کہ اس company کے ڈیویڈنٹ میں کوئی growth نہیں آئے گا تو حسان ہو گیا no growth اس کا مطلب ہے کہ zero growth model use ہوگا اب کیا چیز چاہیے ڈیویڈنٹ کا تو ویلیو آگیا ڈیناٹ کے currently میں نے کہا نا کہ has recently paid یا currently paid یہ current ڈیناٹ کے ابھی جو پے کیا تھا ٹھیک ہے روپیس پائپ اب آپ کو صرف کی کی ضرورت ہے تو کی تو آپ نے خود calculate کیوں گا لیکن اس question میں میں دے رہا ہوں آپ لوگ خود calculate کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو تو یہاں پہ اب آپ کے پاس آئے کہ the required rate is 10% calculate share price اب آپ کر سکتے ہیں نا اگر required rate کیا ہے 10% ہے تو فارمولا میں لگائیں we not mean share price is equal to روپیس پائپ کا dividend تھا اور 10% آپ کے پاس required rate ہے تو یہ آپ کا بن جائے گا 50 روپیس اس share price اس کی کتنی ہونی چاہیے 50 روپے 50 روپے سے اوپر آپ نے اس میں نہیں دینے اس share کے لیے ٹھیک ہے اس share کے لیے آپ نے کتنا price دینے 50 روپیس اس سے اوپر نہیں دینا نیچے جتنا بھی وہ آپ لے لے آپ کے لیے فائدہ مندے ٹھیک ہے اگر اس سے اوپر لیں گے اس کا مطلب ہے کہ fundamental picture یہ کہہ رہے کہ یہ کمپنی کی جو share price ہے وہ 50 روپے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے ساتھ آگیا zero growth model کے اوپر اس کمپنی کی share کی ویلیو دوسرا model جو ہے اب یہ جو model ہے نا یہ basically اسی model کی simplification ہے وہ میں ابھی لکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو یہ دوسرا model ہے نا constant growth model اس میں ہم کہتے کہ یہ جو dividend ہے اس میں growth ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ timeline ادھر ڈرا کروں تو اوپر آپ دیکھ لیں یہ ایک timeline ہے ٹھیک ہے جو کہ dividend کو بتا رہے dividend چونکہ continued ہوتے ہیں forever ہوتے تو وہ arrow جاتا رہے گا let's suppose پہ اگر zero growth model mean کے dividend میں جو growth ہے وہ zero ہے اس کا مطلب ہے کہ d not will be equal to d not is equal to d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to dn ایسے ہی ہوگا کیونکہ اس میں growth ہی نہیں آرہا تو change نہیں ہوگا اب اگر ہم کہتے کہ constant growth آ گیا ادھر میں لکھتے دوسرا model constant growth model constant growth model میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب for example اب آپ کے ساتھ اس dividend میں a constant growth آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو dividend ہے d not will not be equal to d1 and d1 not be equal to d2 mean اس میں growth اب آ رہا ہے اب ادھر d1 یا اگر 5 ہے تو ادھر یہ شاید five point five ہو یہ شاید six point zero five ہو and up to so on ٹھیک ہے تو اب اس situation میں تو dividend vary کر رہا ہے تو اس کا جو model بن رہا ہے وہ basically یہ ہے کہ v not is equal to d not into یہ multiply ہے multiply by one plus g divided by ke minus g اب یہ growth rate ہے اور growth کے لیے بھی آپ ایک دفعہ وہ notes میں دے کے منڈے کو جو کلاس ہے نا basically وہ سارا ان چیزوں کا revision ہوگا اور quizzes ہوں گے دو quiz لوں گا میں اور ساتھ پی یہ چیزیں سارے آپ کے جو question ہوں گے وہ revise کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا course wind up ہو جائے گا آپ لوگوں نے just take share price calculate کر لیا portfolio کی طلب ہمیں time نہیں ملا ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس یہ time ہے کہ یہ weekend آپ اس کی اوپر تھوڑا سا لگا ہے اور دیکھ لیں Monday کو ہم اس کی اوپر پھر انشاءاللہ discussion کر لیں گے اب یہ اگر اس model کو دیکھیں اس سے میں نے کیوں کہا کہ یہ simplify ہو گیا ہے یہ والا model یہ اسی سے بنائے نا اس model سے اگر growth zero ہو جائے تو d not into one تو d not ہو گیا اوپر نہیں یہ کہ یہ minus zero تو کے تو اس کا مطلب ہے ڈینار two or k اس کا مطلب ہے کہ یہ garden growth model simplify ہو کے اس سے zero growth model بن گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی آسان ہے اگر میں اسی question کو تھوڑا سا change کروں کہ ABC company has recently paid a dividend of rupees five and there is no money there is a constant growth in the dividend that is میں ادھر لکھ لوں that is 10% 10% growth تو required rate کتنا لکھا تھا 10% نہیں پھر یہ change کرنا پڑے گا ادھر ہم لکھ لیتے ہیں 12% یہ اسی کے لیے ہم نے change کر دیا اسی دوسرے question کے لیے دوسرے model کے لیے ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے task ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہمیں اس model کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اگر اس کو دیکھیں d not into one plus g کیا ہے d1 ہو جائے گا نا divide by ke minus g اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں یہ والا بھی ٹھیک ہے یہ والا بھی ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی model دونوں کا مطلب سے ہمیں کیونکہ d not میں اگر growth آ گیا تو d1 بن گیا ٹھیک ہے next year کا dividend بن گیا ٹھیک ہے اب آپ ہمارا سب سے پہلے جو task ہے وہ یہ ہے d1 calculate کرنا تو اگر آپ simple اس formula میں ساری value لگا دیتے ہیں کر لیتے ہیں یا پھر آپ separately b calculate کر سکتے ہیں suppose اگر میں کہہ دوں کہ d1 is equal to d not multiplied by one plus g یہ وہ future value والے formula لیکن formula آپ یاد کرے اس کو just d not into one plus g کہ اس میں growth آئے وہی ہے نا percent increase والا formula اور کچھ بھی نہیں ہے کہ growth کتنا percent آیا ہے اس میں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ d not کتنا تھا five multiplied by one plus ten percent تو یہ آ جائے گا آپ کے ساتھ five multiplied by one point one is equal to five point five تو d1 calculate ہو گیا اب باقائے value ہے اگر میں ادھر لگ دوں کہ v not is equal to d1 over ke minus g is equal to five point five divided by twelve percent minus ten percent تو کیا بن جائے گا five point five divided by two percent بنے گا تو ڈو پرسنٹ کا مطلب ہے پانچ سو پچاس ڈیوائیڈ بائی ٹو ہو جائے گا تو کیا بنتا ہے دو سو پچیس کرم پھر آپ calculate کر لے اگر غلط ہو تو بھی دیکھ لے لیکن ہوگا نہیں غلط یہ ہی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس company کی share price اگر constantly grow کرے وہ grow trade بھی وہ در سے معلوم ہو جائے گا اس data سے صرف دو چیزیں چاہیے آپ کو چونکہ میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو paper کے لیے paper کے لیے چھوڑ دے یہ آپ کا بڑا practical subject ہے لوگ اس کے لیے بڑے سوچتے ہیں کہ کہاں سے کیونکہ آپ لوگ کے class میں شاید یہ اصد تا اس سیمنار میں اس میں ایک بندے نے کیا پوچھا تھا last میں کہ کیا سر ہم اس کی کوئی training وغیرے یا کوئی classes لے سکتے ہیں یاد ہے آپ کو لوگ اس کے classes لینے کیلئے سوچتے ہیں training لینے کیلئے ایک سوچتے ہیں کہ ہم کیسے یہ fundamental analysis کر کے share price کی طرح آ جائے اب آپ لوگ کو again میں یہ کہوں گا کہ یہ share price جو ہم نے calculate کیا so یہ near to actual ہوتا ہے 100% actual پھر بھی نہیں ہوتا کیونکہ insider information کسی کو نہیں ہوتا اب insider information وہ چھپاتے اگر آپ کو کئی سے وہ مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوراً اس چیز میں آپ جا کے اور ادھر آپ invest کر لیتے آپ کہتے کیا یہ plan project اپلا کمپنی کو مل گیا اور یہ بڑا خوبیہ ہے اگر آپ کو یہ information مل گئے تو آپ کو automatic اس کمپنی میں فوراً دوڑ کے جانے اور اس کمپنی کے stock وغیر اٹھانے کیونکہ اس سے automatic کے لئے اس کمپنی کا نام جائے گا اور market میں لیکن وہ کمپنی اس طرح disclose نہیں کرتی ہے بڑے چھپاتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑے آگے الگ چپٹر ہے کہ اس سی ایمل اور اس ایمل یہ چیزیں calculate کرنے security market line اور capital market line یہ چیزیں ہیں لیکن وہ چونکہ توڑا سا extensive work ہے جب آپ portfolio return اور portfolio risk calculate کرنے کے بعد اس چیزوں میں ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کے پاس اگر constant growth ہے اس حساب سے آپ کا اس کمپنی کے share کا یہ price ہونا چاہیے اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اب رہ گیا model تیسرا تیسرا model تودہ سا تودہ سا technical ہے آپ کو جو جو نام یاد ہے نا وہ آہستہ آہستہ ادھر اس کا present لگاؤ جو absent اس کو absent لگاؤ ادھر آپ نے لکھنا ہے date ٹھیک ہے آج کا date لکھ دو ادھر اوپر ٹھیک ہے اور ادھر نیچھے اس کے present اور absent mark کرنا شروع کر دو جو آپ کو یاد ہے یہی لوگ بیٹھے نا یہ والا model دونوں میں کوئی question ہے یہ تو بالکل آہ 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 سان سے model ہے توڑا سا توڑا سا technical ہے بڑا مشکل نہیں ہے توڑا سا وہ آپ کا تنکنگ اس میں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے میں یہ والا بھی رب کر دیتا ہوں نوٹ کیا آپ لوگوں نے یہاں نہیں کرنا تھا ٹھیک اب یہ ہمارے ساتھ تیسرا سیچویشن ہم نے اب کلکولیٹ کرنا ہے بلکہ یہ اوپر بھی میں رب کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں سپیس کا ایشو نہ ہو تیسرا مارڈل جو ہے نا وہ ہے ملٹیپل گروت مارڈل اب ملٹیپل گروت میں مطلب یہ ہے کہ یہ کپنی فار اگزیمپل ہم دو پیزز ہم ڈپرنٹ پیزز میں گروت کر رہے نا ہم اجیم کرتے ہیں کہ جس ٹو پیزز ہے تو وہ ایک پیز لیت سپوز ہے کہ جی زیرو سے لے کر تری یرز تک مطلب پہلے تین سالوں تک زیرو سے لے کر ابھی جو کرنٹ ٹائم ہے اس سے آگے تین سال تک یہ ایک گروت سے جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایٹ پرسنٹ ایٹ پرسنٹ سے جا رہے ہیں اس گروت کو ہم کیا کہتے ہیں جی ایس بھی کہتے ہیں مطلب شارٹ ٹرم گروت ٹھیک ہے اس کو ہم جی ایس بھی کہتے ہیں شارٹ ٹرم گروت اور پھر دوسرا پیز ہم ہی جیوم کرتے ہیں کہ جو دوسرا پیز ہے وہ ہے جی تری سے لے کر انفینٹی تک مطلب پھر ہم ہی جیوم کرتے ہیں کہ بس اس کے بعد یہ فارے وار ہو جاتے ہیں اس کو ہم جی ایل بھی لکھتے ہیں مطلب لانگ ٹرم گروت وہ ہم ہی جیوم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پھر یہ فائی پرسنٹ سے بس ہمیشہ کے لئے گروت کرتا جائے گا تو سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک مارڈل اس کا بنا دے ایک ٹائم لائن بنا دے وہ ٹائم لائن let's suppose میں نے یہ بنایا suppose this is d0 this is d1 this is d2 this is d3 this is d4 and up to so on this is dn or infinity اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جی ایس سے جا رہی جو کہ ہمارے پاس ہے 8% اور اس کے بعد یہ جی ایل جو ہے وہ 5% ہو گیا تو سب سے پہلے ہمیں یہ سارے ڈیویڈنس کلکولیٹ کرنے ہیں کہ یہ ڈیویڈنس ہمیں انداز آؤ کیونکہ ہم نے اسی کے اوپر سارا ویلیویشن کرنے آگے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس اب گروت گیون ہے اور کرنڈ ڈیویڈن میں اگین ایزیوم کروں کہ ڈیویڈن ڈی ناٹ جو ہے is equal to 5 تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا آج جائے گا 5 یہ تو آپ کو گیون ہوگا اب ہم کہتے ہیں کہ اس میں کتنا پرسنٹ گروت آ رہے ہیں 8% تو ڈی ون اس کے بیس پہ ہم کلکولیٹ کریں گی is equal to ڈی ناٹ multiplied by 1.08 میں نے سیدھا ڈاریک لکھ دیا آپ لوگ اس کو پر دیکھ لیں 1 پلس جی والا فرمولہ ہے ٹھیک ہے ڈی ناٹ into 1 پلس جی ٹھیک ہے 1 پلس 8% تو 1.08 میں نے سیدھا لکھ دیا 5.4 کتنا بن رہے یہ بن رہے آپ کے ساتھ 5 multiplied by 1.08 5.4 اس کا مطلب یہ یہاں پہ آپ کے ساتھ ہے 5.4 دوسرا پہ آپ کے ساتھ ہے ڈی 2 is equal to ڈی 1 multiplied by 1 پلس جی is equal to ڈی 1 کتنا ہے 5.4 multiplied by 1.08 اس میں دیکھ لے کتنا آ رہے نہیں ایسے نہیں 5.4 کو multiplied 1.08 کے ساتھ 5.83 5.83 اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ dividend آ رہے 5.83 یہ وہ expected چیز ہے کہ آگے کیا ہوگا اس کمپنی کے ساتھ اس dividends کے ساتھ اب ہمارے پاس ڈی 3 ڈی 3 is equal to میں سیدھا لکھ لے تو 5.83 multiplied by 1.08 6.9 6.9 اس کے بعد ہے D4 ٹھیک ہے اب D4 کے اوپر آپ کو کیا ہو گیا growth rate change ہو گیا اب ہم نے کیسے کرنا ہے D4 is equal to D3 into 1 plus GL لگائیں گے یہاں پہ GS تھا اس کا مطلب ہے کہ 6.29 multiplied by 1.05 ہو جائے گا 5% 6.0 یہاں پہ 6.60 ہے اب ان تمام کو ہم نے discount کرنے تاکہ ہم اپنی value کے اوپر پہنچے تو توڑا سا اس model کو میں نیچے ایک اور angle سے draw کرنا چاہتا ہوں for example اس چیز کو یہاں سے میں ادھر سے واپس draw کرتا ہوں ادھر دیکھ لیں یہ dn ہے وہی چیز ہے اور یہ d3 ہے اور یہ d4 ہے ہے وہی چیز یا نہیں یہ میں نے جسٹ اس کو copy کر دیا نیچے وہاں سے select کر کے نیچے copy کر دیا اب میں کیا اس کو d0 کہہ سکتا ہوں اور اس کو کیا میں d1 کہہ سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ gl سے جار ہے تو کیا اس کو میں constant growth کہہ سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میں constant growth والا model apply کر کے یہاں پہ ہمارے پاس terminal value calculate ہو جائے گی جیسے for example اس کا ہم کر لیتے ہے v not is equal to constant growth والا d1 divide by ke minus g یہ والا formula use کیا رہا ہوں میں ٹھیک ہے d1 یہی formula میں use کروں constant growth والا اب d1 یہاں پہ کیا ہو جائے گا d4 ہو جائے گا نا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اب یہ یہاں پہ اگر میں کہہ d4 is equal to اور اس کو میں کیا کہوں گا vt terminal value so 6.6 آ رہے ہیں divide by ke کتنا ہے ہم نے assume کیا نہیں کیا کوئی required rate وہ ہی کرتے ہے وہاں پہ کتنا تھا 12% ہے تو 12% minus ادھر کتنا growth ہے 5% تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 6.6 divide by 7% تو یہ 60 divide by 7 کر لے کیا آتا ہے 94 point to it پس ٹھیک یہ سمجھا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور میں لیو آگئی جس کو ہم وی ٹی کہتے وہ کتنا آیا 94 آیا کتنا آیا یہ آنا چاہیے بیش کیونکہ 60 کو اگر ساتھ میں divide کریں تو 100 کے آس پاس value آنی چاہیے نا percentage کدھر وہ میں نے اوپر 660 کر دیا 660 divide by 7 یہ ٹھیک ہے یہ 94 ٹھیک ہے یہ ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ اب آپ کے ساتھ آگیا terminal value یہاں پہ اب ہمارا جو next task ہے ٹھیک ہے وہ next task ہمارا یہ کہ ایک اس value کو یہاں تک لانا اور ایک اس value کو یہاں تک لانا اور ان سب کو پلس کرنا اور share price calculate ہو جائے اور گھر جائیں بس سمجھا دوں گا آپ کو wait کر ٹھیک ہے یہ value value ٹھیک ہے آپ کو جو error کر رہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو آپ کر رہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں گے میں بتا دوں گا کیا مسئلہ ٹھیک ہے اب اس کے divide by one plus k hole in ٹھیک ہے اب یہ model use کریں گے d1 ہمارے پاس کیا ہے 5.4 divide by one plus k کتنا تھا 10% 12% ٹھیک ہے raise to power in کتنا ہے one یہاں پہ d1 کے لئے one ہو جائے گا نا کے لئے شیئر پرائیس کر رہے نا آپ تو یہ کوششن آپ کو نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ یہ آپ کارپوریٹ فائنانس یا بیزنس فائنانس فائننشل منیجمنٹ شیئر پرائیس کلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے نا پریزنٹ ویلیو کلکولیٹ کر رہے اصل میں میں اس کو اسی لئے الگ الگ نام نہیں لے ٹھیک اور یہ ان آپ کو نمبر اپیرڈ بتا رہے ون ٹو تری ٹھیک تو ان آپ کو کیا رہی پریزنٹ کرتے ہیں نمبر اپیرز یہاں پہ ڈی ون کو جب آپ پریزنٹ کر رہے ڈی ون کی کوشش کر رہے کہ یہاں پہ اس کی ویلیو نکال لیں ٹھیک تو وہ کیا ہے اس کا ان ون ٹھیک ون ٹھیک پور پوائنٹ نائن ون یہ نوٹ کر لیں ایک ویلیو آگئی اب ہمارے پاس وی ٹو آئے گا وی ٹو ڈی ٹو ڈی وائی 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 پلس کے ہول ان ڈی ٹو کتنا ہے پا پوائنٹ ایٹ تری وائی 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 وان ٹو میں کر دوں سیدھا یہ ٹو پر سنٹ ہے ریس ٹو پا ور اپ ٹو ہو جائے گا ان کتنا ہو گیا وان ٹو اب اس کو کر لیں کلکولیٹ کیا آتا ہے پھر ہم نے وی تری کر نا ہے سکس ٹو سکس ٹو میں کر لیتا ہوں اب آپ کے پاس وی کلکولیشن ہو چکے تقریبا اب ہمارے پاس شیئر پرائس کیسے کلکولیٹ ہوگا شیئر پرائس is equal to v1 plus v2 plus v3 plus v4 is equal to 4.91 plus 4.64 plus 4.47 plus 67 plus کر دے اور یہ ہی پرائس ہو چاہیے چار اور چار آٹ اور بارہ اور یہ 79 80 point something ہوگا سر یہ v4 نے کوئی ایرہ لٹا ہے سر وہ ایرہ 67 لٹا گیا نہیں ایرہ ٹھیک ہے پریکٹس کار لٹی 81 اس شیئر کی پرائس 81 ہو جائی چلے ایرہ جو بھی ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کر لے ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا اگر مجھے کوئی اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں میں آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے شیئر کر لے ٹھیک ہے تو اس کا یہ ایک فائدہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ادھر دیکھ لے پلیز اگر کوئی ایرر ہوگا نا تو کلکولیشن ایرر ہو سکتا ہے کنسپچول کوئی ایرر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سکسٹی سیون لگتا ٹھیک ہے ظاہری لگتا یہی ٹھیک ہے اب اگر کچھ ادھر ادھر ہو وہ ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال سے کیونکہ تین سال پہلے اس کی ویلیو یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس تین ڈپرنٹ قسم کے طریقے تھے شیئر پرائیس کلکولیشن کے شیئر ہتم وہ تھا پورپولیو اب آپ اس ایبل ہو چکے کہ اب اگر لٹس اپوز آپ کہتے کہ ہم نے میوچول فنڈ ڈیزائن کرنا ہے یا ہم نے کوئی پورپولیو بنانی ہے لٹس اپوز ہر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ ہم نے مختلف سٹاک میں انویسٹ کرنا ہے کیونکہ ایک میں آپ کریں گے تو شاید لاز کر جائے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھیں گے اس طرح مختلف چیزوں کو انیلائز کریں گے اور اس سے آپ اس کے ویٹ کے مطابق پیسرہ کریں گے کہ کتنا پرسنٹ آپ نے کس سٹاک میں یا کس بانڈ وغیرہ میں انویسٹ کرنا ہے لیکن چونکہ وہ ابھی رہ گیا ہم سے تو ادھر تک آپ لوگوں کا یہ کورس پورا ہو گیا ٹھیک ہے منڈے کو جب ہم ملیں گے انشاءاللہ تو دو قویز ٹھیک ہے اور اس میں جو بھی مسائل ہو جیسے ایکسل شیٹ تو کینڈلی اس کو ریویو کر اس ایکسل شیٹ کو اور اس نوٹس کو جو بھی مشکل ہوگا میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہے پھر آٹینے سب کا ہو گیا جلدی سے کال کرو بس سب خوش آباس محمد تیمور آپ رجا آمیر سان سین سید سفر